بہادر سپوت وطن کی حرمت پہ قربان شمالی وزیرستان کے علاقے خڑکمر میں سڑک کنارے نصب بم کا دھماکہ تین افسر اور ایک جوان چہید چار سباہی زخمی شہدہ میں لیپٹننٹ کرنل راشد کریم میجر موئیز مقصود کیپٹن آرف اللہ اور لانس حوالدار زہیر شامل دشتگردوں نے گشت پر معمور گاڑی کو نشانہ بنایا شمالی وزیرستان دھماکے میں شہید لیپٹننٹ کرنل راشد کریم بیک کی گلگت میں نماز جنازہ آدھا عالی سیول اور عسکری حکام کی شرکت تدفین آبائلہ کے ہونزہ میں ہوگی شہید کیپٹن آرف اللہ کی لکی مروت میں نماز جنازہ آدھا فوجی اعزاز کے ساتھ سپورت خاک شہید میجر موئیز مقصود کی کراچی اور شہید لانس حوالدار زہیر کی چکوال میں نماز جنازہ آدھا کی جائے گی سادر اور وزیر آزم کی شمالی وزیرستان میں دہشتگرد حملے کی سخت مضمت امران خان کا شہدہ کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار سخمیوں کی جل سے احتیابی کے لیے دعا وزیر آزم کا پاک فوج کی قربانی اور بہادری پر بھی خراج تحسین کہا ریاست دشمن اناثر کو آمن میں خلل نہیں ڈالنے دیں گے پوری قوم بہادر فوجیوں کے پیچھے کھڑی ہے غیر ملکی قوت وزیرستان کے حالات خراب کر رہی ہیں وزیر خارجوہ شام امود پرشی کہتے ہیں مہنگائی گزشتہ حکومتوں کی وجہ سے ہے اپوزیشن کی احتجاج سے مہنگائی کام ہوتی ہے تو کر لیں احتجاج ہوگا تو سرمایہ کاری کیسے ہوگی اپوزیشن احتجاج سے جمہوریت کو کم زور کرے گی اپوزیشن کی احتجاج کے نتیجے میں افرات افری پھیلنے سے ملک کو نقصان ہوگا ناہل اور غیر سنجیدہ حکومت ملکی سلامتی کے لیے شدید خطرہ بن گئی ہے حیثن اقبال کے حکومت پر واد کہا امران نیازی نے معاشی خودمختاری کو سرنڈر کر دیا ہے حکومتی پالیسیز سے مہنگائی کا عذاب ابھی شروع ہوا ہے بجٹ کے بعد مہنگائی کا سنامی آئے گا آئی ایم ایف پیکچ کی شرائط غریبوں کا ہی نہیں متوسط طبقے کا بھی حشر نشر کر دیں گی کوٹ لکپت جیل میں قید نواز شریف سے آج ملاقات کا دین مریم نواز جیل پہنچ گئے کیپٹن ریٹائر سفدر اور ڈاکٹر ادنان بھی ہمرا مریم والد کے لیے عید کا جوڑا بھی ساتھ لائیں کوٹ لکپت جیل کے باہر لیگی کارکنان جمع چیف جسٹس پاکستان آصر سعید کھوسا لندن پہنچ گئے لندن کے ہی تھرو ائرپورٹ پر پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے نے استقبال کیا چیف جسٹس کامریج یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کریں گے اوڈر جسٹس گلزار احمد نے قائم اکام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا سورج آج بھی سوانے زپر شدید گرمی نے شہیوں کو دن میں تارے دکھا دیئے لاہور سمیت پنجاب سندھ میں گرمی کی شدید لہر بدستور برقرار جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت سینٹالیس لگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان شہر قائد کا موسم بھی گرم اور مرتوب ہوا میں نمی کا تناسب چوہتر فیصد پارہ سینٹیس تک جانے کا امکان گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے تھنڈے مشروبات کی مان بڑھ گئی راچی میں پانی کا بہران سنگین ہو گیا مختلف علاقوں میں پانی کی شدت برقرار شہری بوند بوند کو ترسکائے گزشتہ کئی روز سے جاری بہران میں عید کے بعد بھی بہتری نہ آئی ظلہ انتظامیہ نے بھی آنکھیں بند کر لیں بہت ہو گائے سیر سپاٹے آپ کام کاج کی باری پردیسیوں نے پکڑ لی واپسی کی تیاری بس اڈوں پر دوسرے شہروں سے آنے اور جانے والوں کا راش ٹرانسپورٹ مافیا نے کراہوں میں 20 سے 30 فیصد اضافہ کر دیا مسافر پریشان انتظامیہ سے کارروائی کا مطالبہ نارمل دنوں میں ایک راہ ہوتا ہے 350-360 ہوتا ہے آج مجھ سے چار سو لیے گئے ہیں میں ایک راجی سے آیا آج امید راہ گاڑی کی ہمیں بہت مشکت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں کراہ کہہ رہے ہیں مزفر آباد تک 500 روپے کراہوں کے ریٹ انکر ڈبل ہیں جس جگہ کا 200 روپے کراہ ہے وہ 50 لے رہے ہیں 50 والی سو لے رہے ہیں کراچی میں اے ایس ایف ایک پورٹس میں یوم شہدہ کے حوالے سے تقریب دوزار چودہ میں کراچی ائرپورٹ پر دہشت گردانہ حملے میں شہید گیارہ افسران اور جوانوں کو خراج عقیدت پیش ڈی جی اے ایس ایف میجر جنرل زفر الحق کی آدگار شہدہ پر حاضری فاتح خانی کی شہدہ کی قبروں پر پھول چڑھائے زیارت میں دو کاروں میں دھماکے کی تحقیقات میں پیش رفت ذرائع کے مطابق دونوں دھماکے گیس سیلنڈر کے نہیں مکناطی سی ٹائم ڈیوائز کے ذریعے کیے گئے ایک گاڑی ذاتی جبکہ دوسری رنٹ پر لی گائی گزاشتہ روز دو مختلف کار بام دھماکوں میں پانچ افراج جان بہاگ بارہ زخنی ہوئے بھکر میں مظفرگڑ روڈ پر فازل اڈے کے قریب بس اور ٹریلر میں ٹکر پانچ افراج جان بہاگ بیس زخمی ہسپتال منتقل کر دیا گیا مکڑا میں مسافر وین میں آگ بھڑک اٹھی دو مسافر جھلس کر جان بہاگ نوزخمی ادھر سوابی کے قریب ٹریفک حادثہ نیا بیوی اور ایک بیٹی جان بہاگ مقبوزہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی جاری بھارتی فوج کا انتناک میں نام بھی حد سرچ آپریشن علاقے کا محاصرہ گھر گھر تلاشی قابض فورسز نے فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو شہید کر دیا امریکہ اور ایران میں کشیدگی اروج پر ٹرامر انتظامیہ نے ایران پر مزید معاشی پابندیاں لگا دی ادھر امریکہ نے ترکش پائلٹس کو ملک چھوڑنے کی ہدایت کر دی ترک پائلٹس ایف پینتیس تیاروں کی ٹریننگ کے لیے امریکہ میں مقیم تھے بحر القاہل میں روسی اور امریکی جنگی جہاز ٹکرانے سے بال بال بچ گائے دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو واقعہ ذمہ دار قرار دے دیا ٹکٹ لیں اور خلا کی سیر کریں ناسا نے خلائی مسافروں کے لیے انٹرنیشنل سپیس سٹیشن کھول دیا پہلا سیاہ دوہزار بیس میں خلائی سٹیشن جا سکے گا ایک مسافر کے لیے راؤنڈ ٹرپ کا ٹکٹ پانچ کروڑ اسی لاکھ ڈالر کا ہوگا خلائی سٹیشن پر ایک رات باون ہزار ڈالر میں پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں حمزہ تارد آپ کے ساتھ اس بلٹر میں میں ہوں مدیہہ مسعود ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں آئیے آغاز پر بات کرتے ہیں پاک فوج کے بہادر سفوت وطن عزیز پر قربان ہوئے شمالی وزرستان کے علاقے خرق کمر میں سڑک کنار نص بم پھٹ گیا آئیس پی آر کے مطابق دھماکے میں تین آفیسر اور ایک جوان شہید ہوا جبکہ چار سپاشی زفمی ہو گئے شہدہ میں لیفٹننٹ کرنل راشد کریم میجر موئیز مقصود کیپٹن عارف اللہ لانس حوالدار زہیر شامل ہیں دشت گردوں نے گشت پر معمور گاڑی کو نشانہ بنایا شہید کیپٹن عارف کی نماز جنازہ لکی مروت میں ادا کر دی گئی شہید لیفٹننٹ کرنل راشد کی نماز جنازہ آرمی ہیلی پیٹ گلگت میں ادا کی گئی وطن کی ناموس اور خرمت پر قربانی پر پاک فوج کے شہدہ کو سلام شمالی وزیرستان کے علاقے خرقہ مردے ماروزی سرنگ کا دھماکہ ہوا اور پاک فوج کے تین افتران سمیت چار اہلکار شہید ہوئے شہید کیپٹن عارف اور لیفٹننٹ کرنل راشد کی نماز جنازہ آبائی علاقوں میں ادا کر دی گئی ہے شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے میجر موئیز مصود کی نماز جنازہ نورتھ نازم آباد میں دو بجے وطن کی شمالی وزیرستان میں ایک سپاہی اور تین فوجی آفیسر شہید ہوئے تھے اسی پر ہم بات کریں گے ایڈیٹر ساؤت ریحان حاشمی ہمارے ساتھ ہیں ریحان نہ بتائے گا کیا تیاریاں کی جا رہے ہیں نماز جنازہ کی دیکھیں ملک پر جان پران کرنے والے کراکی پران رکھے والے میجر موئیز شہید کی نماز جنازہ آج دو بچے نورت نازم آباد میں ادا کی جائے گا اس موقع پر تمام تزامہ مکمل کر لی گئے نماز جنازہ کے بعد انہیں مکمل فوجی اعزاد کے ساتھ برستحاد کیا جائے گا میجر موئیز شہید ہونے کے بعد ہر آنچ آنک رشت بار تھی جو ان کے عزیز و اقارب تھے کوششت سے دیکھنے پر انڈھال تھے لیکن فخر محسوس کر رہے تھے کہ میجر موئیز شہید نے ملک کی لیے اپنی جان خربان دی ٹھیک ہے بہت شکریہ رہاں آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے